ڈاجستان کی ایک رشی رجی منتری بھاگیرہ چودری نے کسان مورشہ کے ساتھ مل کر مکھیا منتری بھزنلال شرمہ کو بزٹ میں کسانوں کو راحت دینے کے لیے بھدائی دی ہے انہوں نے کہا کہ مکھیا منتری بھزنلال شرمہ کے سرکار کا یا پہلا پون بزٹ کسانوں کے لیے کئی سوگاتیں لے کر آیا ہے ویت منتری دیا کماری نے بزٹ میں پردیش کے کسانوں کے لیے بہتپون گھوسنائیں کی ہے جس سے کسانوں کو راحت ملے گی چودری نے پردھان منتری نرینر مودی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تیسری بار دیش کی باگڈور سنبھالتے ہی کسانوں کے لیے کسان سممان ندھی پر ہستاکشر کیے اس کے تحت بیس ہزار کروڑ روپے کی راشی کسانوں کے خاتوں میں ٹرانسفر کی گئی اس کے بعد پردھان منتری نے کچھ فصلوں پر نیومتم سمرتن ملیے بڑھانے کی بھو گھوشٹا کی پرشی راجی منتری بھاگیرہ چودری نے کہا راجستان کے مکھے منتری وجہلال شرما کے پہلے پون بزرٹ میں ویت منتری دیا کماری نے پردیش کے کسانوں کو کئی سوگات دی ہے یہ بزرٹ کسانوں کے حط میں ہے اور ان کے جیون اس طرق سدھانے میں میتوپون بھومی کا نبھائے گا جب بھاگیرہ چودری سے پوچھا گیا کہ سپریم کورٹ نے کہ اندر سرکار کو شمبو بورڈر سے سبھی پرکار کے بیریکیڈ ہٹانے کی نردیش دیئے ہیں اور اس کے بعد سنیوکت کسان مورچہ نے پھر سے کمانا اندولن شروع کرنے کا اعلان کیا ہے تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا میں خود ایک کسان پریوار سے آتا ہوں اور سنیوکت کسان مورچہ اور تمام کسانوں سے بات کروں گا انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا اور کیندر سرکار آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے بھلے کے لیے جس سے پرکار سے کھوشنائی کی گئی ہے آگے بھی اسی پرکار سے آپ کا ساتھ دیا جائے گا دیکھئے ہماری دیش کے پردان منطر نے بھائی مہتی جی نے جو تیسری بار اس دیش کی کمان سمالی ہیں سب سے پہلے اس اندولستان کے انداتوں کے لیے انہوں نے کسان سمال نیدی کو پر ہستا اکثر کی ہے اور اٹھارہ جون کو انہوں نے ساڑھے نو کروڑ سے بھی زیادہ اندولستان کے کسانوں بیش ازار کروڑ سے بھی زیادہ کسان سمال نیدی انہوں نے ان کے گھاتے میں ریلیز کریں پھر انیس جون کو انہوں نے کسانوں کی چودہ اوپچ کی ایم ایس پر بڑھائی پھر سب سے پہلے دیش کی آجادی کے بعد پہلے دفعے پردان منتی جی کے نیتراتوں میں ہماری کرسے منتری سیوراسی جی چوانزام کے فیصلہ ہوا جو سوامی ناتون جی کی ریپورٹ تھی اس کے سرگنے سوار کے تین جو دلند کی فصلے ہیں مشہور اوڑاد اور تور ان کی جتنے بھی کسان پیدا کرے گا ساری ایم ایس پر میں بھارت سرکار خریدے گی یہ بہت بڑا میں کہہ سکتا ہوں پردان منتی جی ہے جو تیس درہ کارکال ہے یہ انداتوں کے لیے سمرپیت ہے کسانوں کے لیے سمرپیت ہے دوسری طرف ہماری پردیش کے ملکہ بندری بجالال جی سرما جی کے نیترات میں جو کام کیا ہے پچھلے میں کہہ رہا ہوں کہ سواسو دنوں کا ان کو سمیں ملا ہے بیچ میں پارلیمنٹ کے الیکشن آگے آجا چاہیتا لگی واسطہ میں سب سے پہلے تو انہوں نے کسان سمانی دی جو کندر دوارہ چھے ہزاروں میں دی جاری تھی اس میں دو ہزار کا اضافہ کیا پردیش کی سرکار نے ڈیجل اور پیٹرول میں بیٹ کم کیے ای آر سی پی لاغو کریے گیس رینڈر ساری چھار چھوں کا کیا اور تو اور ہیں جو پرورتی کانگریز کی سرکار جو پانچ سال میں راستان کی یوان کے ساتھ دھوکا ہوا ان کی بھوشت اندکار میں کر دیا پانچ سال میں انیس دفعے پیپر لیک ہوا اس پہ انہوں نے پھکتا ادجام کیا سو سے زیادہ کو جیل کے چھکنجوں میں ڈالا اور باقی بھی جو بچے ہوئے وہ بھی جیل کے چھکنجوں میں جائیں گے تو پردان منطیب بھوڈی جی نے جو کام کیا ہے ایک سو پہنٹ ایک لاکھ پہنٹالیس رزار کرسک کلیکشن انہوں نے جاری کیا ہے کسانوں کے لیے انہوں نے اتنا کام کیا ہے اس لیے آج کسان مورچہ دوارہ پورے پردیش پرچے ہماری پردیش کے مکہ منطری بھجانلہ جی سرمکہ ابھیرندن سواغت کرنے کے لیے آج پورے پردیش کے کونی کونی سے کسان آج یہاں ہے اور بہت کچھ ہی ہے کسانوں میں ہر سے کسان کے گھر میں اب خوشالی آئے گی سمردی آئے گی تب ہی یہ دیش وکشت راشت بنے گا اب پردان منطیب مہدی جی اور مکہ منطری بھجانلہ جی سرمکہ نیتوتوں میں جو یہ بھجٹ پیس ہوا ہماری ویت منطری دیوہ کماری جی نے جو بھجٹ پیس کیا ہے آج تب کہہ سکتے ہیں کہ راجستان میں آج تک جتنے بھی بھجٹ تھا سب سے سرسٹ بھجٹ آم جن کے لیے یہ بھجٹ پیس کیا گیا اس لیے آج مکہ منطری جی کا ہماری پردیش صدیق جی کا ابھیرندر کرنے کے لیے آج کسان مرچہ دوارا یہاں آج ہم ان کا سوگت کیا ایک سوال یہ ہے کہ شمبو بوٹر سے سپریم کورٹ کے نردیش کر وہاں سے سارا جو انتظام کیا گیا تھا وہ اٹانے کے نردیش دیئے گئے ہیں اور اس فیصلے کے آنے کے بعد میں سیو کسان مرچہ نے واپس سے اعلان کر دیا کسان آمدولنگ کا تو ایزا کرشی راجمندری آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آنا ہے دیکھیں میں خود کسان ہوں میرے سرے میں کسان کا رکھ دوڑ رہا ہے اور میں مانتا ہوں کہ آج ہندوستان میں سب سے کوئی محنت کا کوئی قوم ہے سب سے زیادہ تو وہ کسان بھار گئے کسان کی کوئی جاتی نہیں ہوتی جو کھیتی کرتا وہ سب کسان ہے جو گاؤں میں رہتا ہے وہ سب کسان ہے رات اور دن محنت کرتا کسان موڑے سے لے کر بچے تک مائلہ ہیں اور کسان کی کہ گھر میں جب تک سمردی نہیں آئے گی خوشحالی نہیں آئے گی جب تک یہ دیش سویک سے دراز نہیں مل سکتا ہے اور تو یہ بھی میں گھر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ چاہے چودی چودی چھنن سیگھ جی نے اس کے بعد اڑھل بیار جی واسپی جی نے کسان کی سب دلی اور اب دوزار چودہ سے لے کر دوزار چوبیس تک ہمارے دیش کے پردام تھی مرند بھائی موتی جی نے جو انداتہ کے لیے کام کیا ہے میں کہہ سکتا ہوں واسطہ میں ایسا کام جدی دیش کی آجادی کے بعد جدی اور کوئی پردام منتی کرتے ہیں تو آج کسان کے گھر میں آج یہ تکلیفیں نہیں ہوتی میں میں خود میں چاہتا ہوں کہ کسان کا بھلا ہونا چاہی ہمارے دیش کے پردام منتی جی چاہ رہے ہیں ہمارے دیش کے گرسی منتی بھائی سرکار کے سیورا چین جی چوان صاحب جو میں نے مدی پردیش میں کسانوں کے لیے بہت کچھ کیا ہم چاہتے ہیں کہ کسان کا بھلا ہو ہم ان سے بات کریں گے سامات کریں گے کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں خود پردام دیش چاہتے ہیں کہ کسان کی آمدنی دگنی کیسی ہو اس لیے ہم ان سے سامات کریں گے بیٹھیں گے بات کریں گے اور کسان کا بھلا کیا ہو سکتا ہے وہ کرنے کی پوری کوشش کریں